ادھر کیبنٹ منطری کمل پٹیل نے بڑا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ مخممتری شبراد سنگھ چوہان ٹنٹیا ماما کا پنر جنم ہے خرگون کے بھیکن گاؤں میں ٹنٹیا ماما کی گورو ویاترہ کے منج سے کمل پٹیل نے یہ دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ ہماری سنسکرتی میں مانا جاتا ہے کہ پنر جنم ہوتا ہے ایک ماما 1842 میں ہوئے دوسرے ماما شبراد سنگھ چوہان ہے تو کمل پٹیل نے قد کاتھی کو لے کر بھی تلنا کی اور کہا کہ ٹنٹیا ماما بھی تبلے پت لے تھے تو سلواتیں آپ کیا کچھ کہا ہوں چار اپریل اٹھرہ سو چوریاسی جن میں تھی بھائی آلیس نے اور سیتہالیس سال کے عمر میں قربان ہوئے سہی دھوئے ڈیرز کے لیے لیکن ہماری سنسکرتی میں پنر جنم ہوتا ایک ٹنٹیا ماما 1842 میں ہوئے اور دوسرے ماما شبراد سنگھ چوہان ہے تو سنا آپ نے کمل پٹیل کو کیبنیٹ پنتری ہے انہوں نے کہا کہ ٹنٹیا ماما کا پنر جنم ہے شبراد سنگھ چوہان تو کمل پٹیل نے دونوں میں کئی سمانتائیں بھی بتائیں قد کاتھی کی بھی سمانتا بتائیں تو کیبنیٹ منتری کمل پٹیل کا یہ بڑا دعویٰ یہاں پر ٹنٹیا ماما کی گورو ویاترہ کے دوران یہ بیان یہاں پر دیا کمل پٹیل نے قد کاٹی کی بھی تلنا یہاں پر کی ہے تو سی ایم شیو راج کو ٹنٹیا ماما کا پونر جنم یہاں پر بتایا ٹنٹیا ماما کا پونر جنم ہے شیو راج سنگھ چوہان کمل پٹیل نے کہا کیابنٹ منتری کمل پٹیل کا یہ بڑا دعوی دونوں کی سمانتائیں بھی کمل پٹیل نے یہاں پر بتائیں تو اب پھر سے سنواتے ہیں کہ کمل پٹیل نے یہ کیا کہا کس طریقے سے تلنا کی ہے یہاں پر ٹنٹیا ماما چار اپریل اٹھرہ سو چوریاسی جن میں تھے بیان بیان بیانی سنے اور سیتالیس سال کے عمر میں قربان ہوئے سہید ہوئے ڈیس کے لئے لیکن ہماری سنسکرتی میں پونر جنم ہوتا ہوتا ایک نہیں ہوتا مانتے ہوگا نہیں مانتے ہو پونر جنم ایک ٹنٹیا ماما اٹھرہ سو بیانیس میں ہوئے اور دوسرے ماما شیبرا سنگھ چوہان تو کیابنٹ منطری کمل پٹیل کا یہ بڑا دعویہ آپ نے سنا کہ کس طریقے سے انہوں نے تلنا کی ٹنٹیا ماما سے اور ان دنوں ذکر بھی ٹنٹیا ماما کا کھل کر ہو رہا ہے شیبرا سنگھ چوہان منج سے ان کا ذکر کر چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے لئے ان کی یاد میں کئی سمارک بنایا جائیں گے تو کیابنٹ منطری کمل پٹیل نے یہ بڑا دعویہ کیا شیبرا سنگھ چوہان کو لے کر تو خرگون کی یہ تصویر ہے کمل پٹیل نے وہی منج سے یہ بڑا بیان دیا ہے تو ٹنٹیا ماما کی غورب یاترہ کے دوران یہ بیان دیا تو کمل پٹیل نے قد کاٹھی کی بھی تلنا کر دی تو پنر جنم کو کس طریقے سے کمل پٹیل یہاں پر سچ ثابت بھی کر رہے ہیں اپنے اس بیان سے ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ پنر جنم میں وشواس رکھتے ہیں اور یہی وشواس آج ساکار ہوتا نظر دیا رہا ہے اور راکیش شتربیدی ہماری ساہوگی اسی خواب پر ہماری ساتھ جڑے ہوئے ہیں راکیش منچ سے کمل پٹیل نے کئی اہم باتیں کہیں لیکن ٹنٹیا ماما سے شیبرا سنگھ چوہان کی تلنا کرتے ہوئے انہوں جو باتیں کہیں ہیں اس کو ذرا وستار سے یہاں پر درشکوں کے لحاظ سے سمجھائیں اور ٹنٹیا ماما کیوں ان دنوں خبروں میں ہیں یہ بھی بتائیے دیکھئے بات کریں جس طرح سے بی جی پی نے جن جاتی ورگے کے جو بڑے یودیاں رہے ہیں جنہوں نے کرانتی کاری کرانتی کے سمجھے اہم یوگدان دیا ہے ان کو بی جی پی یاد کر رہی ہے ٹنٹیا ماما کی بات کریں تو ٹنٹیا ماما بھی جو ہے کرانتی کاری رہے ہیں اور ان کا جو یاد سرکار کرنے جاری ہے چار دسمبر کو مدبہ سرکار کا ٹنٹیا ماما ہے ان کو لے کر ایک بڑا آئیوجن ہے اسے کارکرم کے تحت یہ یاد سرکار ہے نکالی جارہی ہیں یاد سرکار کے بیچ مدبہ سرکار کے کشمندی کمل پٹیل بولے ہیں انہوں نے سلنا کی ہے ٹنٹیا ماما کی اور شردہ سنگ چوہان جو کی بٹوان میں سی اہم مدبہ دیش کی دراصل بات کریں جو کمل پٹیل نے بڑی باتیں کہیں انہوں نے کہا کہ ٹنٹیا ماما اپنے سماج کے لیے لگاتا کام کرتے تھے سماج کو جاگت کرتے تھے وہی کام مدبہ سرکار کے لیے ہیں جو ٹنٹیا ماما کا فوکس رہتا تھا کہ اس سماج کی جو بیٹیاں ہیں ان کا سمجھ پر اور بیوہا میں جو تمام پریشانیاں آئیں ہیں وہ دور کرنے کا انہوں نے اس سمجھ پر کیا ہے تو منتری کمل پٹیل نے بڑا دعویہ بھی یہاں پر کیا ہے